بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَوَنَائِكَ تَهُو يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ سب سے پہلے تمام میرے بائیوں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں کو امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک شہزاد بھائی نے ہمیں جون کیا شہزاد بھائی ویڈیو کو شیئر کرتے چلیں شہزاد بھائی اپنے گروپس میں تو آج ہم نے تین ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ اور آپ میرے ساتھ رہیے گا اور وہ تین ٹاپک میں نے مینچن بھی کر دیئے حسد غیبت اور تیسرا ہے جو منافقت انشاءاللہ ہم ان تین ٹاپک پہ آج آپ سے گفتگو کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں جب بھی یہ آپ آیت سنتے ہیں تو لازمان درود پاک پڑھا کریں کیونکہ جب یہ آیت سنیں تو درود پاک پڑھنا واجب ہو جاتا ہے تو درود پاک پڑھنا نہ بھولئے گا تو ہم نے جن ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ تینے حسد غیبت اور منافقت تو سب سے پہلے ہم نے بفتگو کرنی ہے حسد کے حوالے سے حسد کیا ہے اور اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے اور یہ کس قسم کی بیماری ہے یہ کس قسم کا گناہ ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ حسد ایک مرض ہے دلی مرض جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسد ایک بیماری ہے اور اتنی بوری بیماری ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اور حسد سب سے پہلے کس نے کیا تو میرے آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس سے انشاءاللہ نیکس جمعیرات کو اس ٹاپک میں سے کوسٹن بھی ہوں گے تو نیکس جو جمعیرات کو ہمارا ہوگا کمپیٹیشن تو ان میں سے بھی کچھ سوالات ایسے ہوں گے جو میں آپ سے کروں گا جمعیرات کو تو گوھر سے پوری ویڈیو دیکھنا تھا کہ جمعیرات کو آپ سے میں کوسٹن کر سوگو جب آپ کا کمپیٹیشن ہو تو آپ کو یاد آجائے کہ یہ میں نے اس دن بتایا تھا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ حسد جو بہت بورا مرض ہے اور سب سے پہلے حسد آسماء پہ جس نے کیا وہ شیطان ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان کہنے لگا یا رسول اللہ کہ میں کیسے سجدہ کروں اللہ تعالیٰ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور یہ مٹی سے بنایا ہے تو میں اسے سجدہ کیوں کروں اس کے دل میں جلن ہوئی وہ اس نے حسد کیا کہ میرا مقام اسے افضل ہو رہا ہے تو اسی بات کو کہتے ہیں حسد اور حسد کی بہت سی اقسام ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے پیسہ ہے اس کے پاس اچھی گاری ہے تو ہمارے دل میں جلن ہوتی ہے ہم جلن محسوس کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ پیسہ کیوں ہے میرے پاس ہونا چاہیے تو اس چیز کو کہتے ہیں حسد اور حسد حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو تو جیسے ہم لکڑیاں گٹھی کر کے جتنی بھی لکڑیاں ہوں گٹھی کر کے انہیں آگ لگائیں تو وہ جل کر راک ہو جاتی ہیں اسی طرح ہم اگر حسد کرتے رہیں تو ہماری نیکیاں بھی جل کر راک ہو جائیں گے تو دوسرے ٹاپک پہ ہم چلتے ہیں غبت تو غبت کسے کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بد ہوئی کرنا اس کی پیٹ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی پیٹ پیچھے محالفت کرنا اسے کہتے ہیں غبت اور غبت کرنے والا بالے سے مراد ایسے ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو ہم میں سے تو کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں ایسے تو نہیں ہم کر سکیں گے تو ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے گیبت اور حسد دو ٹاپک تو ہو گئے اب تیسے کی طرف چلتے ہیں وہ ہے منافقت اور منافقت کسے کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی پوری صورت ہے منافقین صورت ہے منافقین آپ نے پڑھی ہوگی اور اگر جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں تاکہ منافقوں کے بالے سے بھی ہمیں پتہ چل جائے تو منافق کسے کہتے ہیں ہم آج کال ایک دوسرے سے منافقت کرتے ہیں تو منافقت بہت برا مرض ہے یہ بھی جیسے حسد ہے عبت ہے اسی طرح منافقت بھی بہت بری بیماری ہے اور منافقت انسان سے منافقت کرنا بہت برا عمل ہے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کروں گا لیکن حقوق اللہ بات کی معافی نہیں ہوگی تو منافقت کسے کہتے ہیں کیسے منافقت لوگ کرتے ہیں منافقت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں آپ میرے سامنے ہو مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے ہو میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں اور اتنے پیارے انداز سے اتنے اچھے میتھے انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں آپ کو ایسا فیل ہو کہ میں آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں بہت اچھا ہوں لیکن جب آپ میری آنکھوں سے دور ہوں گے جب میں آپ کے پیت پیچھے جاؤں گا تو آپ کے بارے میں الٹا سیدھا لوگوں کو بتاؤں گا کہ فلا بندہ ایسا ہے ایسا ہے اسے کہتے ہیں منافقت اور منافقت کرنا بہت بوری بات ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق اللہ بات کی معافی نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ تینوں ٹاپک کی آپ کو سمجھ آگے ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں ہمیں حسد بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حسد کرنے سے اگلے بندے کا تو کچھ نہیں جائے گا صرف ہم اندر ہی اندر اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کی نیکیاں جو ہم نے دو چار نیکیاں کی ہوتی ہیں انہیں جلا رہے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ حسد کرتا ہے حسد کرنے والا ایسا ہے جیسے اگر آپ لکڑیوں کو آگ لگائیں تو لکڑیاں جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راک کر دیتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو جلا کر راک کر دیتی ہے اور غیبت کرنے والا کا بتا ہے کہ اپنے مردہ بائی کا گوشت کھانا اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہوتا ہے زنا غیبت کرنا زنا سے بھی بورا یہ جو غیبت ہے نہیں یہ زنا سے بھی بورا عمل ہے زنا کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتا ہے لیکن یہ جو غیبت ہے جسے ہم غیبت کرتے ہیں کسی کی پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا کسی کو گالی دینا اسے کہتے ہیں غیبت تو یہ زنا سے بھی بہت بورا عمل ہے تو امید کرتا ہوں آپ سب میری بات اوپے گوھر کریں گے انہیں سمجھیں گے اور اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو برائی مہربانی فرما کا مجھے کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بات غلط بتائی ہے اس بات کو ایسے بتانا چاہیے تھا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور ویڈیو کو کرتے چانا شیئر تاکہ اور بھی بھائی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور کچھ حاصل کر سکیں اور انشاءاللہ روز میں آپ کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ کا بھائی اسے ماسی تو آج چاہتے ہیں انشاءاللہ جمعرات کو ملیں گے ایک ہم کمپیٹیشن کے ساتھ جیسے لاس جمعرات کو ہمارا کمپیٹیشن ہوا تھا پانچ اسلامی کوسٹن اسی طرح اس جمعرات کو بھی پانچ اسلامی کوسٹن ہوں گے اور جو بندہ صرف تین کوسٹن کے بلکل درست جواب دے گا وہ ہوگا وینر اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسے انام بھی دیں گے اور لاسٹ جمعرات کو جو وینر تھے ہمارے احمد رنداوہ صاحب تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے ان کے بتایا ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ اس بندے کو انام بیجنا ہے تو ہم نے انام بیج دیا تھا اور انشاءاللہ نیکس جمعرات کو جو آ رہی ہے جو بندہ وین کرے گا ہم اسے انام ضرور پہنچائیں گے اور ویڈیو کرتے چاہیں شیئر تو آپ کا بھائی اسمہ سی آپ اجازت دیں اللہ حافظ